بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے مزیدار چکن جنجر کے رسپی لے کے آئی ہوں جو بہت مزیدار اور بہت جلدی بن جاتی ہے بہت کم چیزوں کے ساتھ بہت مزید کی رسپی تیار ہوتی ہے آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے اور پھر مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ رسپی کیسی لگی چلیں رسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ہاف کیجی چکن میں نے ہڈی والا چکن لیا آپ بولنس بھی لے سکتے ہیں اس میں دو میڈیوم سائز کے ٹوماٹر لیا اس کو میں نے بہت فائنلی چوب کر لیا دو ٹیبل سپون ہمیں چاہیے جولین چنجر یعنی ادرک ون ون ٹی سپون ہمیں چاہیے جنجر گارلک پیسٹ اور اس کے ساتھ میں نے تین چار ہڈی میرچوں کو بھی ملا کے پیسٹ بنا لیا ون ٹی سپون ہمیں چاہیے ریڈ چلی پاوڈر ون فور ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون ہمیں چاہیے بلیک پیپر پاوڈر ون ٹی سپون چکن پاوڈر اب سب سے پہلے ہم پین میں لیں گے ہاف کپ آئل اور اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے ہم ہاف کیجی چکن ہم نے پہلے چکن کو فرائے کر کے اور پھر اس کو ہم نے ہلکا سا کلر دینا ہے اور اسے پھر ہم نکال لیں گے تیز ہیٹ پہ آپ نے چکن کو فرائے کرنا ہے اور چکن کو جب تک فرائے کرتے رہیں گے جب تک اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ نہ ہو جائے پھر اس میں ایڈ کریں گے ہم ہس بھی ذائقہ نمک یا ون ٹی سپون سالٹ میوز اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ جب بھی آپ چکن ڈالیں اس کو فرائے کر رہے ہوں تو اس میں اس وقت تک کوئی بھی مسالہ ایڈ نہ کریں جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا کلر چینج ہونے کے بعد سالٹ ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اور پھر اس طرح سے ایک پلیٹ میں ہم نکال لیں گے اب اسی آئل میں ہم نے ڈالنا ہے جنجر کارلک پیسٹ اور گرین چلی اس کا پیسٹ جو ہم نے بنایا ہوئے مکس کر کے وہ ڈال دیں گے جنجر کارلک پیسٹ اور گرین چلی پیسٹ جو ہے اس کو ہم نے ہلکا سا فرائے کرنا ہے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے بہت تھوڑا سا پانی دو تین ٹیبل سپون تاکہ جنجر کارلک ہم نے اس میں ڈال ہے وہ بلکل سوفٹ ہو جائے اس طرح سے اس کا کچھاپن ختم ہو جاتا ہے تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ہم دو ٹھوٹا جس کو میں نے بلکل اچھی طرح سے چھوٹا 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 کر لیا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے پھر مسالے ڈالیں گے سارے اس میں سب سے پہلے میں نے ایڈ کیا ہے اس میں ہلتی اب اس میں ریڈ چھلی پاوڈر ایڈ کیا ہے بلیک پیپر پاوڈر چکن پاوڈر ان سب مسالوں کو اچھی طرح سے اب ہم نے بھون لینا ہے اتنا اس کو بھوننا ہے کہ اس کا آئل نکل آئے اور جو ٹیماتر ہم نے اس میں ڈالے ہیں وہ بھی بلکل سوفٹ ہو جائے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ جو مسال ہے وہ بلکل اچھی طرح سے بھون جائے اور مسالوں کا کچھا پنج جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اچھی طرح سے ہم نے اس کو مسالے کو بلکل بھون لینا ہے ٹیماتروں کو بلکل سوفٹ کر لینا ہے اور یہ آگ اس وقت بہت تیز نہیں کریں گے میڈیم ہیٹ پہ ہم نے یہ سارا مسالہ بھوننا ہے جب مسالہ بھون جائے گا تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن جو ہم نے پہلے فرائی کی تھی چکن کو فرائی کرنے کے بعد اچھی طرح سے ہم نے اس کو اس کے ساتھ مکس کرنا ہے تھوڑا سا چکن کو فرائی کرنے کے بعد پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ دہی دہی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی بھی اس میں ڈال دیں گے تقریبا ہاف کپ ہم نے اس میں پانی ایڈ کیا اور اسے اب اتنی دیر ہم نے کوک کرنا ہے کہ چکن جو ہے وہ مکمل طور پر ملکل پک جائے اسے کور کر دیں گے پانچ دس منٹ کے لیے پانچ دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ چکن گل گئی ہوگی اور دہی کا اور جتنا بھی پانی تھا وہ سب ڈرائی ہو گیا ہوگا اچھی طرح سے ہم نے چکن کو بھون لینا ہے یہاں تک کہ بلکل پانی ڈرائی ہو جائے اور آئل جو ہے وہ نکل آئے اب دیکھیں چکن کا پانی بلکل ڈرائی ہو گیا ہوگا ہے اور آئل نکل گیا ہے تو پھر ہم تھوڑا سا پانی اتنا ایڈ کریں گے جتنی ہمیں گریوی چاہیے ہوگی بہت زیادہ اس میں گریوی نہیں ہوگی جو ہم نے اس وقت بنایا ہوگا سالن پھر ایڈ کریں گے اس میں ہم جولین جنجر ٹو ٹیبل سپون کیونکہ یہ چکن جنجر ہے تو اس طرح سے اس میں زیادہ قوانٹی میں جنجر جائے گا ادھرک ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر تھوڑی پانچ منٹ کے لئے اس کو دھمپے رکھیں گے اور ہمارا چکن جنجر بلکل ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنا مزیدار اور بلکل نارمل اس کی گریوی ہے بلکل ڈرائی بھی نہیں ہے اور تھوڑا سا اس میں مسالہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو کسی ڈش میں نکالیں گے ہر ادھنیا اور جنجر کے ساتھ اس کو ہم گانش کریں گے اور ہمارا مزیدار چکن جنجر بلکل ریڈی ہو جائے گا آپ یہ ریزیپی ضرور ٹرائے کریں اور پھر ہمیں ضرور بتائیں کہ یہ کیسا بنا نہیں